92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یاد ہوں کا ایڈیٹ باکس ودنی لیش مصرا سیزن 3 دوستو دو سال کے بڑے خوبصورت رشتے کے بعد ہم اس رشتے کو اور آگے بڑھا رہے ہیں نئے نئے رنگوں کے ساتھ جو کہانیاں میں سناتا ہوں وہ لکھی ہوتی ہیں میری منڈلی نے جی ہاں ایک رائٹرز کی منڈلی ہے جس کو میں ٹرین کرتا ہوں جو بمبئی اور بھارت کے کئی اور حصوں میں رہتے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں بہتر سے بہتر کہانیاں لکھنے میں اور پھر انہی کہانیوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں آزم قادری کی لکھی کہانی منی جی تُو نے اببہ کو جو شہروانی کا کپڑا بھیجاتا ہوں نے بہت پسند آیا کلی درزی کیاں دیا ہے اچھا میں نے آم اور ہینکا اچار بنا دیا ہے کوئی آئے گا تو دلی پہنچوا دوں گی یہاں سب خیریت ہے تیرے اببہ میت میں گئے وہ اپنے منی جی تھے نا ان کا انتقال ہو گیا کریا کرم کلی ہوگا ان کی لڑکی دور رہتی ہے نا تمام خبروں خیریت کے ساتھ امی نے جمال کو یہ بات بھی اتنی آسانی سے بتائی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو لیکن جمال کچھ پل کے لئے خاموش ہو گیا اس کے بعد امی نے کیا کہا اس کو یاد بھی نہیں منی جی بھی کہاں یاد تھے اس کو ابھی امی نے نام لیا تو سفید دھوتی کرتا اور کالا کوٹ پہنے ٹہل ٹہل کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے منی جی جمال کو یاد آنے لگے منی جی کا سارے گاؤں میں کوئی نہیں تھا لیکن گاؤں کے سارے بچے منی جی کے لئے اپنے تھے شہر میں ڈاکٹر بن گئے جمال کو بچپن میں پڑھایا کرتے تھے منی جی کتنی بار جمال نے سوچا تھا کہ اب کی بار جب گھر جاؤں گا تو منی جی سے ضرور ملوں گا لیکن دسمی پاس کرنے کے بعد جمال زندگی میں کچھ ایسا مست ہوا کہ منی جی سے کبھی مل ہی نہیں پایا دور شہروں میں نوکری کر رہے ہزاروں لاکھوں لڑکوں میں سے جمال بھی ایک تھا جو اپنے گاؤں کو بہت پیچھے چھوڑایا تھا بس گاؤں کی کچھ یادیں رہ گئی تھی ساتھ ان پہ بھی وقت کی لمبی گاڑی نے موٹی دھول کی پرٹ ڈال دی تھی جمالہ جو کچھ بھی تھا اس میں تھوڑا بہت ہاتھ تو منی جی کا بھی تھا منی جی پنجابی بولتے تھے پر اردو، عربی، سنسکرت یہ سب بھی ان کی اپنی ہی تھی قرآن، گیتہ کے شلوک، منی جی کو زبانی آتھے شام ہوتے ہی منی جی اپنے گھر کے سامنے بنے مندر کے آہاتے میں آ جاتے اور ان سے پڑھنے والے بچوں کی کتاریں بن جاتی چلو بچوں، شروع کرو منی جی بچوں سے اتنا کہتے کہ بچے کھڑے ہو کے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری گانا شروع کرتے تھے اپتدائی دعا ختم ہوتے ہی منی جی کسی نئے لڑکے سے گیت میں آئے شبدوں کے بارے میں ضرور پوچھتے ویرے، تو بتا شمع کا مطلب کیا ہوندہ ہے لڑکے کو پتا نہیں ہوتا تو وہ ادھر دور موت آکتا اور اگر جواب دے دیتا تو منی جی جھٹ سے دوسرا سوال پوچھ بیٹھتے شبہ، چنگا جین پایا چل اب یہ دس کی زندگی شمع کی صورت و خدایہ میری سے کیا مراد ہے زیادہ تر نئے بچے اس کا جواب نہیں دے پاتے تو منی جی مسکراتے ہوئے رجو آپا کی طرف دیکھتے اور رجو آپا جھٹ سے کھڑی ہو جاتی اپنا دوپٹہ سر پر سلیکے سے بانتی اور اس لائن کا ارث بتاتی یا اللہ میری زندگی بھی علم کی روشنی سے اتنی چمکدار کر دے جتنی کی شمع اس طرح کی نجانے کتنی لائنیں شیروں کے جملے انگریزی فریزوں کے ارث رجو آپا کو ایسے زبانی یاد ہو گئے تھے جیسے منی جی کو پورے مدرسے میں سب سے ہوشیار تھیں رجو آپا پہلے پانچویں جماعت کی بورڈ بھی ہوا کرتی تھی اور رجو آپا محلے میں پہلی ایسی لڑکی تھی جنہوں نے پانچویں میں زلے میں پہلا نمبر لائے تھا جمال کے لئے اس کی بڑی بہن کا اس طرح ہوشیار ہونا ہمیشہ مشکلات کا سبب بنا رہا دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدد سے آزم قادری کی لکھی کہانی منی جی آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا کی دلی میں ڈاکٹر بن چکے جمال کو آج امی نے فون پہ بتایا کہ محلے کے منی جی کا انتقال ہو گیا ہے جمال کو منی جی کی یاد ہوائی جو اس کو بچپن میں پڑھاتے تھے اب آگے جمال کو اس بات کی بہت خوشی تھی کہ رجو آپا اس کی سگی آپا تھی لیکن اس بات کا دکھ بھی تھا کہ وہ پڑھائی میں بہت خوشیار تھی کیونکہ دن بھر کھیتوں میں گلی ڈنڈا اور گلیوں میں پتنگوں کی پیچھے تطیئے کی طرح بھاگتے رہنے والے جمال کو گھر پہ اببہ ہمیشہ ڈانٹے رہتے اور ہر ڈانٹ میں رجو آپا کا نام ضرور شامل ہوتا رجو کو دیکھ دن بھر پڑھتی رہتی ہے نامورات تو اس سے کچھ سیکھتا کیوں نہیں لیکن اببہ کی ڈانٹ کا اثر جمال پہ گھنٹے دو گھنٹے تک ہی رہتا تھا اور وہ کچھ دیر تک تو کتابے لے کے آپا کے بغل میں بیٹھ جاتا لیکن شام ہوتے ہی آسمان میں اڑتی رنگ برنگی تتلیوں جیسی پتنگوں کو دیکھ کے اس کا مند مچل جاتا اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے گھر سے پھر ہو جاتا ایک بار تو کٹی پتنگوں کا ماجہ لڑتے وقت جمال پڑوس والی گرپریت بوا کی چھت سے ایسا فسلا کہ ہاتھ ہی توڑوا بیٹھا آج میں سارا ٹنٹہ ہی ختم کر دیتا ہوں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسوری اس دن غصے میں اببہ نے اس کی ساری پتنگوں کو توڑ مروڑ کے پھینک دیا اور چرکی پیروں سے کچل ڈالی اپنے ہاتھوں پہ پلستر باندھے جمال بہت رویا ہاتھ کی فکر اس کو اتنی نہیں تھی جتنی اپنی فٹی ہوئی پتنگوں کی چیتھڑوں کی چانتارہ دورنگی کلیوہ ٹوپیل ساری پتنگیں مرے ہوئے کبوتروں کی طرح سامنے پڑی تھی اببہ کے جانے کے بعد جمال ایک ہاتھ سے پتنگوں کو اٹھانے لگا تو امی نے غصے میں آکے ایک ہاتھ اور جڑ دیا تھا کہ مخد ایک ہاتھ تو ٹوڑ گیا ہے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا اپنی آپا سے کچھ سیکھتا کیوں نہیں وہ کھیلنے جاتی ہے کہیں بھی گھر میں سب سے زیادہ لاد کرنے والی امی نے جب یہ بات جمال سے کہی تو جمال کو آپا سے ایک دم چھڑ ہوائی تھی مجھے نہیں سیکھنا کسی سے کچھ مجھے نہیں پڑنا ہے کہہ کے پھیل گیا تھا جمال پھر رجو یعنی رضیہ آپا ہی گود میں اٹھا کے لے آئی تھی اس کو اچھا ٹھیک ہے مت پڑنا پر اس طرح کپڑے تو گندے مت کرو میرا اچھا بھائی نہیں ہوں میں کسی کا بھائی وائی اور نہ تم میری آپا جب دیکھو مجھے آپ کی وجہ سے ڈانٹ پڑتی رہتی ہے کتنا غصے میں تھا جمال اس دن آپا اس کو اپنے چھت والے کمرے میں لے گئیں جہاں وہ پڑتی تھی پہلے تو وہ گھننایا ہوا بہت دیر تک بیٹھا رہا پھر آپا کو ہندوستان کے نقشے پہ شہروں کے نام بھڑتے دیکھا تو پاس آ گیا یہ دیکھو یہ ہے ہمارا جلندر آپا نے نقشے پہ بندو بناتے ہوئے جمال سے کہا تمہیں کیسے پتا جمال نے پوچھا تو آپا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مونی جی نے بتایا ہے تم پڑھو گی مونی جی سے بہت اچھا پڑھاتے ہیں جب آپا نے جمال سے یہ پوچھا تو جمال تھوڑی دیر سوچتا رہا پھر نام میں سر ہلا دیا اس کو مونی جی سے بہت ڈر لگتا تھا دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدح سے آزم قادری کی لکھی کہانی مونی جی آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا کی مونی جی کو یاد کرتے کرتے جمال کو اپنے بچپن کی یاد آنے لگی تھی کہ وہ کس قدر پڑھائی سے من چوراتا تھا اور اس کو روز ڈانٹ پڑتی تھی اب آگے اکثر جب جمال مونی جی کے گھر سے گزرتا تو وہ مندر کے آہاتے میں بچوں کو پڑھاتے ہی ملتے کوئی چلا چلا کے پہاڑے یاد کر رہا ہوتا تو کوئی الف بے پے کتنا پڑھاتے ہیں مونی جی جمال سوچتا اور چپ چاپ بینہ منی جی کی طرف نظر کیے نکل جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھنے کے لئے بلالیں منی جی کی عادت تھی کہ اگر محلے کے جان پہچان والے کسی لڑکے کو دیکھ لیتے جو سکول جاتا ہو تو اس کو بلا کے دو چار سوال ضرور پوچھتے ایک بار اسی طرح جمال کو انہوں نے روک لیا تھا تم رجو کے چھوٹے بھائی ہو نا کس جماعت میں پڑھتے ہو چوتھی میں مجھے گھر جانا ہے مولوی صاحب آ گیا ہوں گے سپارہ پڑھنا ہے جمال نے ان سے بچنے کے لئے قرآن پڑھنے کا بہانہ کیا تھا تاکہ منی جی کوئی سوال نہ کرے کونسا سپارہ پڑھ رہا ہو پھر بھی منی جی کا سوال آ ہی گیا تھا چوتھا جمال کے ہچکتے ہوئے جواب کو تار گئے تھے منی جی تیسرے کا نام بتاؤ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا جی یاد نہیں تل کا رسول منی جی نے جواب دیا اور پھر پوچھے سور فاتحہ آتی ہے جمال کا سر پھر نامیں ہلا اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی الحمد و شریف آتی ہے اس بار جمال نے نہ نامیں سر ہلایا اور نہ ہاں میں بلکہ جلدی سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایک سانس میں پوری الحمد و شریف منی جی کو سنا دی اور بھاگ لیا پیچھے سے منی جی کو اتنا کہتے سنا تھا شباش بیٹا اسی کو سور فاتحہ کہتے ہیں اس دن سے منی جی کی نظروں سے بہت بچ بچا کے ہی نکلتا تھا جمال خیر جیسے تیسے دن بیتے بارمی کرنے کے بعد رجو آپا نے آگے کی پڑھائی کے لیے شہر کے کالیج میں داخلہ لے لیا تھا اور وہیں ہوسٹل میں رہنے لگی تھی جمال کو جیسے کسی قید سے آزادی مل گئی تھی اب رجو آپا کا پورا کمرہ اس کا تھا وہ کنڈی لگا کے دن میں بھی سوتا رہتا شام کو ابا کو دکھانے کے لیے گھنٹو کتاب لے کے بیٹھا رہتا ابا بھی اس کو پڑھتا دیکھ کے خوش ہو جاتے لیکن ابا کو یہ نہیں پتا تھا کہ جمال کی کتابوں کے بیچ میں اردو کے فلمی رسالے یا علف لیلہ کی داستان والی کتاب چھپی رہتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے جمال دسوی میں آ گیا اس بار بورڈ کا ایکزیم تھا لیکن جمال اپنی آزادی میں اتنا مس تھا کہ اس نے معاملے کو سمجھنے کی زہمت ہی نہیں کی اس نے سوچا تھا کہ جیسے پشلی ککشاؤں میں پوچھ پاچھ کے اتاک جھانک کے کام چل گیا تھا سو اس بار بھی چل جائے گا لیکن بورڈ کے ایکزیموں میں اتنی سختی ہوئی کہ جمال کے سارے ایکزیم بگڑ گئے اس نے تو پلان بنا لیا تھا کہ ریزلٹ آنے سے پہلے ہی گھر سے کھسک لے گا اور دلی میں جا کے کچھ کام دھندا کرے گا یہ پڑھائی بڑھائی اس کے بس کی چیز نہیں ہے خیر ایکزیم ختم ہوتے ہی جمال اپنے دوستوں کے ساتھ مست ہو گیا چوری سے کبھی سینیما دیکھنے جاتا تو کبھی دوستوں کے گھر بیٹھ کے گپیں لڑاتا رہتا وہ اپنی دنیا میں ایسا مست ہوا کہ بھول گیا کہ ریزلٹ کب آنا ہے اس راج جب وہ گھر پہنچا تو ماحول میں سناٹا گھولا ہوا تھا اببہ ریزلٹ والا اخبار ہاتھوں میں لے کے سہن میں ٹہل رہے تھے نامراد آ گیا تو نے تو میری ناک کٹوا دی کہاں میری بیٹی نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے اور کہاں یہ دسویں میں پھیل ہو گیا نجانے اببہ نے اس رات کیا کیا سنایا تھا جمال نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ صبح اببہ سے بات کرے گا اور پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ سنا دے گا کتابوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا لیکن اگلی صبح ویسی نہیں تھی جیسا جمال نے سوچا تھا اس نے اگلی صبح آنکھ کھولی تو دیکھا کہ مونی جی اببہ کے ساتھ آنگن میں چائے پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ فکر نہ کریں جمال آج سے ہماری نگرانی میں رہے گا رات بھر آزادی کا سپنا پال رہے جمال کو مونی جی کی باتوں میں جیل نظر آ رہی تھی 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے آزم قادری کی لکھی کہانی مونی جی آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا بچپن کی باتیں یاد کرتے کرتے جمال کو وہ دن بھی یاد آیا جب وہ دسویں میں فیل ہو گیا تھا اور اس نے پڑھائی سے آزاد ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن اگلی صبح اس نے مونی جی کو گھر میں بیٹھے کہتے ہوئے یہ سنا کہ آج سے جمال کو میں پڑھاؤں گا تو جمال کو جسے قید دکھنے لگی تھی اب آگے سنو دیکھو ذرا شہزادے جاگ گئے ہو تو بولو خادم نے یاد فرمایا ہے اببہ نے اتنے پیار سے جمال پہ چابک مارتے ہو جمال کی امی سے کہا تھا ابھی ابھی اٹھا ہوا جمال جلدی سے گھسل خانے میں گھس گیا جمال جمال جلدی نکل تیرے اببہ بدا رہے ہیں امی نے گھسل خانے کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہو جمال سے کہا تھا اس دن پورے ایک گھنٹے تک نہایا تھا جمال گھنٹہ بر بعد جب وہ نہاں دھو کے نکلا تو پایا کہ اببہ اور منی جی بلکل ویسے ہی بیٹھے ہیں جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا آپ کا شہی گھسل ہو گیا تو کیا ہم آپ کے قیمتی وقت میں سے چند منٹ کی درخواست کر سکتے ہیں اببہ کی اس شیری زبان میں کتنے نشتر چھپے ہیں وہ صرف جمال ہی سمجھ سکتا تھا کس وشہ میں پھیل ہوئے بیٹا منی جی نے بہت پیار سے جمال سے پوچھا تھا ارے یہ کہیے منی جی کی کس وشہ میں فیل نہیں ہوا ہے کہاں ہماری رجو نے پورا کالیج ٹاپ کیا ہے اور کہاں اس نے ہماری ناک کٹوا دی اببہ بیچ میں ہی بول پڑے تھے آپ فکر نہ کریں بھائی صاحب دیکھنا یہ بھی اپنی رجو کی طرح نام روشن کرے گا منی جی کے چہرے پہ ہمیشہ ایک ٹھہراؤ رہتا بات کرتے کرتے وہ اپنی سفید داڑی پھیرتے تو لگتا کہ جیسے سامنے کوئی درویش بیٹھا ہو پتر گھورانے دی کوئی گل نہیں ہے اچھے میں تنوں پڑا مانگا تیرا ذہن تو ماشاء اللہ اچھا ہے بس تُو نے استعمال نہیں کیا چل میں نے گلی تک چھوڑ دے صبح صبح گردوارے جاتے وقت پیر میں موچ آگے سی کتنے پیار سے جمال کی چہرے پہ ہاتھ پھیر کر مونی جی نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا تھا میرا پڑائی میں من نہیں لگتا پہلے کہہ دے تو آپ سے گھر سے تھوڑا آگے نکلتے ہی جمال نے ہچکتے ہوئے اپنے من کی بات مونی جی سے کہہ ڈالی مونی جی نے کوئی جواب نہیں دیا بس مسکراتے رہے مونی جی کا کھپریلوں والا گھر اندر سے پہلی بار دیکھا تھا جمال نے کچھ بھی تو نہیں تھا گھر کے نام پہ ایک طرف تاکنما بنی الماریوں میں اردو کی ڈھیر ساری کتابیں اس کے نیچے رکھی مٹی کی سراہی اور بگل میں تامبے کا لمبا سا گلاس سامنے کی کھونٹی پہ ٹنگے دو کرتے چار پائی پہ بیٹھتے ہوئے منی جی نے ایک لمبی سانس لی اور جمال سے کہا کل سے تو یہیں پڑے گا اپنی کتابیں کلم وغیرہ یہیں اٹھا لانا ٹھیک ہے جمال نے اس وقت یہی جواب دیا اور واپس گھر کی اور ہو لیا تھا راستے میں وہ اس نئی آفت سے کیسے بچا جائے بس یہی سوچتا رہا تھا پھر اس نے اپنے بستر پہ چوڑا ہو کے اس نے نشطے کیا کہ کچھ مہینوں مونی جی اور اببہ کا کہنا مان لینے میں بھلائی ہے ویسے بھی پڑھنا کس کو ہے جب تک اس کو کیا کرنا یہ سوچنے کا موقع بھی مل جائے گا دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدد سے آزم قادری کی لکھی کہانی مونی جی آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا کی مونی جی کو یاد کرتے ہوئے جمال کو وہ لمحہ بھی یاد آیا جب دسویں فیل ہونے کے بعد سے مونی جی نے جمال کی پڑھائی کا ذمہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا حالانکہ جمال نے مونی جی کو صاف بتا دیا تھا کہ اس کا من پڑھائی میں نہیں ہے اب آگے اگلے دن سے جمال کی پڑھائی کا ساز و سامان مونی جی کے گھر سج گیا تھا مونی جی آج تبیہ ٹھیک نہیں کل سے پڑھنے آ جاؤں جمال نے اپنے چہرے پہ معصوم یا توڑیلتے ہوئے کہا تھا مونی جی کچھ سوچتے رہے تھے پھر کہا تھا ٹھیک ہے پر کل صبح آ جانا مونی جی کو بے وکوف بنانا تو کتنا آسان ہے جمال نے من میں سوچا اور وہاں سے چل دیا تھا اپنے دوستوں سے گپے لڑانے صبح کے چار بجے تھے ابھی ازان بھی نہیں ہوئی تھی لیکن مرگوں نے بانگ دینا شروع کر دیا تھا کہ تبھی کسی نے جمال کی چادر کھینچ کے کہا کاغ چیشتہ بکو دھیانم سوانگ ندرہ تتھے وچا الباہاری گرہ تیاغی ودیارتھیم پنچ لکشنم کیا میں ابھی سے اٹھا دیا مجھے سونے تو نہ جمال نے بنا کچھ دیکھے اپنی چادر پھر سکھیش لی ارے نیندچ اپنی امی اور میری آواز میں کوئی فرق محسوس ہوندہ ہے کی نہیں اٹھ سبح ہو گئی منی جی کو اتنے سبح کھڑا دیکھ کے جمال کے تو ہوش اٹھ گئے وہ ہر بڑا کے اٹھ بیٹھا کاغ چیشتہ بکو دھیانم سوانگ ندرہ تتھے وچا الباہاری گرہ تیاغی ودیارتھیم پنچ لکشنم مطلب کوئے جیسی چیشتہ بگولے جیسا دھیان کتے جیسی نیند کم کھانے والا اور گرہ تیاغنے والا ایک ودیارتھی کے اندر یہ پانچ گھن تو ہونے ہی چاہیے اب کی بار منی جی نے اس کو بولے گئے شلوک کا مطلب بھی بیان کر دیا تھا اتنے سارے گھن کسی میں ہو جائیں تو وہ ودیارتھی کیا ہے ودیادھر ہو جائے گا جمال کے سوئے ہوئے دماغ نے جواب دیا تھا اس سے پہلے جمال کچھ بہانہ مارتا منی جی اس کا ہاتھ پکڑ کے نلکے کے پاس لے آئے اور پانی کا ایک زوردار چھینٹہ اس کے چہرے پہ دے مارا صبح صبح اٹھنے سے دماغ تازہ رہندا ہے چل جلدی سے تھوڑی سیر کرائیں پھر گھنیت پڑھیں گے منی جی نے جمال کو کپڑے بھی نہیں بدلنے دیے اور اپنے ساتھ لے گئے کوئلوں کی کوکوں اور صفائے کرنے والوں کے علاوہ سڑکوں پہ صرف اندھیرہ ہی تھا اور وہ تھے چل رحیم داسکا کوئی دوہا گا کے سنا دے نہر کے کنارے کنارے اگی گھاس پہ ننگے پیر چلتے ہوئے منی جی نے جمال سے کہا تھا مجھے نہیں آتا گانا وانا جمال کے سپاٹ جواب کو دیکھ کے منی جی نے پھر کہا میں نے تو سنائے کہ تُو سنیما دیکھنے جاتا ہے گا نہیں سکتا تو کیا خاک سینما دیکھا تُو نہیں ہاں دیکھتا ہوں مغلے آزم جب پیار کیا تو درنا کیا گا کے سناوں جمال نے منی جی کو پنکنے کے لئے کہا تھا الفاظ تو اچھے ہیں چل پہلے یہی سنا دے پھر دوہا گائیں گے منی جی نہر کی منڈیر پہ پیر ڈال کے واقعی میں گانا سننے بیٹھ گئے تھے کچھ در جمال یوں ہی دھر دھر تاکتا رہا اور پھر مجبوراً اس نے گانا شروع کر دیا وہاں پتر تو تو بہت ودیہ گاندہ ہے میں نے تو پتہ نہیں تھا چل اب دونوں ملکے رحیم داس کے دوہے پہ کوئی دھن مناتے ہیں منی جی نے ایک علاپ لیا اور رہمن پانی راکھیو بن پانی سبسون کہنے لگے پھر جمال کی طرف اشارہ کیا تو جمال نے آگے کی پنکتیاں اور اچھے لیسے گائیں تھیں پانی بنا نہو برے موٹی مانس چون واہ واہ کیا بات ہے ارے کھتیا تو تو کہندہ سی کہ تجھے رحیم کا دعا نہیں آندھا ہے پھر ایک یہ پتہ نہیں کیوں پر جمال کو پہلی بار منی جی اچھے لگے تھے دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے آزم قادری کی لکھی کہانی منی جی آج کی کہانی میں اب تک آپ نے سنا کہ منی جی نے تو جیسے جمال کو پڑھانے کی ٹھان لی تھی صبح چار بجے منی جی نے جمال کو بستر سے اٹھا دیا تھا اور نہر تک گھومانے کے بہانے پڑھنے کے لیے لے گئے تھے اتنی صبح تو شاید ہی اس کو کسی نے اٹھایا ہو اب آگے اس دن کے بعد سے جمال کو منی جی روز صبح گھومانے لے جاتے نہر پہ ہی بیٹھے بیٹھے وہ ہندی انگریزی کی کوتائیں یاد کرواتے پھر ناشتے کے بعد وہ گھنٹ پڑھا تھے دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے دو گھنٹے کی چھٹی پھر شام کو سائنس اور رات کو ہندی انگریزی کے لیکھکوں کا جیون پر جائے کل ملا کے جمال کی دنچریہ کی چابی بڑے پیار سے منی جی نے کب اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی جمال کو پتا ہی نہیں چلا تھا جمال کو منی جی پہ کبھی کبھی غصہ ہوا تھا آج تو میں پتنگ ضرور اڑاؤں گا مجھے کوئی نہیں رکھ پائے گا کیا چنگی بات کہہ دی تنے آج تو میرا بھی بہت مان کر رہا ہے پتنگ اڑھانے کا پر میں نے اڑھانا نہیں آندا چل کوئی گل نہیں میں تر چرکھی پڑھ لوں گا منی جی حقیقت میں چرکھی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے اور بگل میں کھڑے ہو کے کوئی نہ کوئی سوال داگ دیا کرتے چل گروتوہ کرشن کا مان مطا منی جی ڈھیل دو پتنگ کٹ جائے گی جمال جھلا جاتا پہلے جی کا مان مطا منی جی اڑے رہتے نو دشملہ وات جمال نے جب تک یاد کر کے بتایا تب تک اس کی پتنگ کٹ گئی تھی آپ کے گروتوہ کرشن کے چکر میں میری پتنگ کٹ گئی جمال کو غصہ آگئے تھا کٹی نہیں پتر تینوں دکھتا نہیں بچ گئی ہے منی جی پھر بھی مسکراتے رہتے کچھ ہی مہینوں میں منی جی کی نام سے بھی جمال کو ڈر لگنے لگا تھا جہاں دیکھو وہاں منی جی سکول کے بعد منی جی سکول کے پہلے منی جی جمال منی جی کی بلا سے بچنے کے لیے اکثر سکولی دیر سے آنے لگا تھا ایک دن سکول کے گراؤن میں اپنے بستے کو تکیہ بنا کے جمال آنکھیں بن کر کے جھومتی بہار ہے کہاں ہو تم دل نے پکارا کہاں ہو تم گنگنا رہا تھا کہ تب ہی دور سے آئی آواز نے اس کو چونکا دیا پیار سے پکار لو جہاں ہو تم گنگنا آتے ہوئے منی جی چلے آ رہے تھے اس کو پتا ہوتا کہ اس کی پکار منی جی سن لیں گے تو شاید وہ یہ گانا کبھی گاتا ہی نہیں منی جی آپ یہاں جمال اٹھ بیٹھا تھا ہاں جمالو میں سوچیا کہ انہی دیر ہوگی تو آیا نہیں تو میں ہی دیکھا ہوں کہتے ہوئے منی جی اس کے بغل میں آکے بیٹھ گئے تھے وہ کیا ہے منی جی یہاں کھلے میں بیٹھ کے پڑھنا اچھا لگتا ہے جمال نے بہانہ بناتے ہوئے کہا تھا گلد ہو تری چنگی ہے کھلے میں بیٹھ کے پڑھنا تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے چل الگبرا کے کچھ سوال بنا کے لائے ہوں جلدی سے سولف کر کے دیکھا تب تک میں اور سوال بناتا ہوں کہہ کے منی جی نے کاپی جمال کو تھما دی جیسے جیسے جمال کی پریقشہ کے دن پاس آتے گئے جمال پہ منی جی کا پہرہ بڑھتا گیا اگزام کے ہفتہ بھر پہلے تو جمال کا بریہ بستر اٹھ کے منی جی کے گھریہ آ گیا تھا جمال رات کو پانی پینے کے لیے بھی اٹھتا تو منی جی کوئی نہ کوئی سوال پوچھی لیتے اور تب تک پوچھتے رہتے جب تک جمال جواب نہ دے دیتا اس سال جمال فرسٹ کلاس میں پاس ہو گیا تھا اس کا یقین خود جمال کو بھی نہیں ہوا تھا سب کچھ منی جی کی ہی کرامات تھی آگے اس کا ایڈمیشن شہر کے اچھے کالج میں ہو گیا تھا اور جمال اپنا گاؤں اور منی جی کو چھوڑ کے چلا گیا تھا جانے سے پہلے ایک بار ملا تھا منی جی سے پھر کبھی ملنا نہیں ہو پایا ہاں اس نے سوچا کئی بار تھا لیکن گرمیوں کی چھٹیوں میں آتا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہی اس کا وقت بیچ جاتا تھا پھر کالج کی زندگی اور نوکری نے اس کو گھیر لیا تھا اور جب آج منی جی کے گزر جانے کی خبر ملی تو پچھتانے اور منی جی کو دل سے شکریہ کہنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا جمال قافی دیر چپ چاپ اپنی بھیگی آنکھیں لے کے بیٹھا رہا اور پھر اپنا بیک پیک کر کے چل دیا اپنے منی جی کو آخری بار الودہ کہنے بس اتنی سی تھی یہ کہانی